ایک شرابی نوجوان تھا گنہگار تھا بدکار تھا سیاہکار تھا اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی ساری زندگی اس نے گناہوں میں برباد کر دی ایک نیکی بھی نہ کر سکا آئے زندگی کا سورج ڈھل گیا یہ نوجوان مر گیا اس کے مرنے کے بعد کسی فقیر اللہ والے نے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کی جنازہ پڑھنے کے بعد اس نوجوان کی میت کو دفنایا دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ جب ہماری فوت کی ہو جاتی ہے تو میت کو دفنانے کے بعد سارے عزیز و اقربہ قبر کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں بعد میں ہم فاتح پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی اس طرح اس گنہگار کو دفنا رہے تھے سارے عزیز و اقربہ اکٹھے تھے اس گنہگار کی تدفین کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا اس نوجوان سے اس فقیر اللہ والے نے پوچھا اے نوجوان میاں تیرا کیا خیال ہے اگر یہی نوجوان جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے دفن کیا ہے یہی شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے نا جس کا ابھی ابھی جنازہ پڑھائے ابھی ابھی جس کو دفنایا ہے اگر یہ اللہ کے حکم سے دوبارہ پلٹ کر دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا تو اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا اب یہ روزے رکھنا پسند کرے گا یہ سب کچھ سننے کے بعد اس فقیر کی چیخ نکل گئی رو کر کہنے لگا بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا تم ضرور کر لینا بیٹا مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکا تم ضرور کر لینا مرنے والا تو اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکا تم ضرور پڑھ لینا مرنے والا تو زندگی میں روزے نہیں رکھ سکا تم ضرور رکھ لینا بیٹا یہ زندگی کی سانسیں تمہارے لیے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی سانسوں میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو پکی توبہ کر کے اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ اس کے رسول کے بھی محبوب بن جاؤ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے جوانو اونا اللہ کے حبیب بن جاؤ اونا اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دوگے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے ایک یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے ایک دنیا والا جہان ایک قبر والا جہان ان دونوں جہانوں کی درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان آج اگر کسی سے پوچھا جائے میاں کیا حال ہے وقت اچھا گزر رہا ہے کہتا ہے جی جی اچھا گزر رہا ہے اچھا گزر رہا ہے صاحب یہ تو موت کے وقت ہی پتہ چلے گا وقت تو جہان رہ گیا ہم خود ہی گزر کے چلے گئے وہ ایک فقیر تھا متقی پرہیزگار درویش آدمی تھا اپنے کندھے کے اوپر ایک چادر رکھ کے جا رہا تھا بازو کے اوپر ایک چادر رکھ کے جا رہا تھا اتنے میں ایک چور دوڑتا ہوا آیا اس فقیر کی چادر لے کر مغرب کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اس فقیر نے جب دیکھا کہ چور میری چادر زبردستی اٹھا کے مغرب کی طرف بھاگ رہا ہے تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے اس فقیر نے کیا کیا ساتھ میں ایک قبرستان تھا اس فقیر نے قبرستان کی طرف دول لگا دی دیکھنے والے نے کہا بابا جی کتنے نادان ہو چور تیری چادر لے کر مغرب والی سائٹ کی طرف بھاگ رہا ہے اور تم بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف بھاگ رہے ہو وجہ کیا ہے تو اس فقیر نے کہا بھائی یہ چور جہاں مرضی آئے بھاگ جائے آخر اس نے آنا تو ادھر ہی ہے اللہ حکر جہاں مرضی آئے چلا جائے جہاں مرضی آئے بھاگتا رہے دوڑتا رہے آخر اس نے آنا تو قبرستان میں ہی ہے میں اگر کھڑا ہوں ایک نہ ایک دن یہ یہاں آئے گا تو میں اس کا گریبان بھی پکڑوں گا ساتھ میں اپنی چادر بھی لو پھر میں اس سے پورا ہی ساب لو مٹی را تو مٹی ہونا کادی بلے بلے اج مٹی دے اُتھے بندیا کل مٹی دے تھل